ہمارا رضا ناصر پاس ابھی عمران خان صاحب سے ملقات کرکی اڈیالا جیس سے پائے نکل رہے ہیں ابھی ایمنٹ سے قصودی گفت کو کر رہے گا رحمان الرحیم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بہت زیادہ گدو کے بعد میری ملقات عمران خان صاحب کے ساتھ ہوئی ہم سیشن کورڈ میں گئے وہاں سے پرمیشن ملی پھر نیم ملقات کرنے دی گی ہم کنٹرمٹ اف کورڈ میں گئے پھر اس کے بعد ہائی کورڈ میں گئے اور ہائی کورڈ کے آرڈر پر پھر ہماری ملقات کی پرمیشن ہوئی میں آج خان صاحب سے ملا مدتو بات کیونکہ پہلے اکثر اور بیشتر جب جاتے سے ملقات ہو جاتی تھی لیکن خان صاحب پہلے سے زیادہ بھی سبقت وہ طاقتور ہے پہلے سے زیادہ ہے وہ اپنے افکار نظریات اور راہ پر وہ ڈٹھا ہوا ہے ان پر ایمان اور باور یقین رکھتا ہے پہلے سے زیادہ خدا پر ایمان میں اضافہ ہوا ہے اللہ پر توقل بڑا ہے ہمت بڑی ہے شجاعت بڑی ہے بہادری بڑی ہے اور امید بھی بڑی ہے وہ اس جدوجود کو آزادی کی جدوجود کہتے ہیں اپنے وطن کو اس طرح سے بنا دے کہ ہر کوئی آزادی اظہار جتنے بھی اس کے بنیادی انسانی حقوق ہیں اقائد کی اظہاری ہے اظہار اور بیان کی اظہاری ہے سری مومنٹ کی اظہاری ہے جتنی بھی اظہاری ہیں لوگوں کو ملیں ہمارے عدلیہ اور ادارے باوکار ہوں ہماری پارلیمنٹ باوکار ہوں وہاں جو لوگ بیٹھے ہو ہوں وہ عوام کے حقیقی نمائندے ہوں پیسوں کے ذریعے کرپشن کے ذریعے فساد کے ذریعے زبردستی لوگوں کو ڈرا دھمکا کر وول لے کر پارلیمنٹ میں نہ جائیں دھاندلی کے ذریعے نہ جائیں آزاد کرنا ہے تمام اداروں کو آزاد کرنا ہے اور یہ جنگ آزادی کی جنگ ہے وطن کی آزادی کی وطن کو اس کا وہ جو مقام دنیا کے قوام اور ممالک بنادی اس مقام تک پہنچانے کے لیے تو بہت وہ پر امید بھی ہیں ماشاءاللہ انہیں جو کچھ بھی اچھے اتکنڈے اختیار کیے جارے ان کے خلاف اور کوشش کی جاری ہے کہ ان کو ڈرا دیں دھمکا دیں پریشان کریں وہ انہیں پریشان دنے والے نہیں ہیں بلکہ پریشان کرنے والے خود پریشان ہو رہے ہیں وہ گولیاں ان کو ماری کی وہ نہیں ڈرے جیل میں لیا گیا نہیں ڈرے اور کہہ دیتے کہ دو دن بھی جیل میں نہیں گدار سکے گا وہ بہادر انسان ہے خدا پر مضبوط ایمان رکھتا ہے اللہ پر توقع رکھتا ہے اور آخری بات جو ہی تو انہوں نے کہا کہ لوگوں کو پیغام دے دینا کہ ہم آزادی کیلئے اٹھے ہیں یہ آزادی کی جنگ ہے یہ الیکشن یہ وہ الیکشن ہے جو وطن کو آزاد کرے گا غلامی سے نجات دلائے گا غیروں کے غلام بن کے رہنا یہ قرآن کے خلاف ہے صرف غلامی اللہ کی اور کسی کی غلامی نہیں ہے بندہ صرف اللہ کی اور کسی کا بندہ نہیں ہے لہٰذا وہ قرآن کا انہوں نے جو مطالعہ کر رہے ہیں قرآن کو جو پڑھ رہے ہیں وہ خود کہتے ہیں کہ میری نالج میں بہت اضافہ ہو رہا ہے تو انسان جب جیل میں جاتا ہے تو وہ سیکھتا ہے کہتے ہیں مجھے اللہ نے توفیق دی ہے سوچنے کی فکر کرنے کی مطالعہ کرنے کی پڑھنے کی زندگی اتنی انگامہ خیز دی کہ پڑھنے کا موقع نہیں ملتا تھا مطالعہ کرنے کا موقع نہیں ملتا حضرت چاہیے تھا الحمدللہ عبادت کے بھی بہتنی موقع ملتا ہے قرآن کی تلاوت کا موقع ملتا ہے کہتے ہیں تین بر قرآن ختم کیا ہے اس طرح سے پھر اب بکیتا قرآن کو تفسیر کے ساتھ اور مفاہیم کے ساتھ پڑھ رہا ہوں یہ ایک انسان ہے جو جیل میں آنے کے بعد خوفزدہ نہیں ہوا اس کے پلیٹ لیٹس جیونا وہ نیچے نہیں گئے ہیں اور وہ بیمار بھی نہیں ہوا الحمدللہ جیل میں آنے کے بعد وہ صحت مند ہیں الحمدللہ صحت مند ہے بظاہر تو ڈٹے ہوئے ہیں اور مجھے بھی خوشی ہوئی ہے کہ ہم جس کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہمیں کٹھے کھڑے ہیں جس جگہ کے اوپر وہ شخص دلیر ہے بہادر ہے شجاہ ہے اپنے وطن کے ساتھ باوفا ہے اپنی قوم اور ملت کے ساتھ بھی باوفا ہے تو الحمدللہ ایسا شخص کی بریت احمر ہوتا ہے وہ پاکستان کے عوام کو قوم بنانے کا سفر جوانا جاری کی ہوئے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں ٹکڑوں میں بانٹا گیا ہے ہمیں شیعہ سنی کی تفریق میں ڈالا گیا علاقائیت لسانیت مہاجر سندی بلوج پشتون پنجابی سرائکی ٹکڑوں میں بانٹ کے نفردیں بیدا کی گئیں تاکہ ہمیں قوم نہ بن سکیں اور ہمیں ٹکڑوں میں بانٹ کر ہم پر پھر مسلط ہوا جائے عوام کی جو سوشل پاور ہوتی ہے سوسائٹی کی اس کو کچھلا گیا ہے اب قوم کھڑی ہے گلشتہ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے سال اپریل سے ڈٹی ہوئی ہے جتنا ظلم ہوتا ہے جتنی زیادتی ہوتی ہے جب میں اچھے اتکنڈے اختیار کی جاتے ہیں اتنی پاور کا مسیز کرنے والے ننگے ہو رہے ہیں اور اتنے ہی خان صاحب کی پاپولیٹی میں اضافہ ہو رہا ہے لوگوں کے اندر وہ پارٹی سے بھی بالاتا رہے لوگ اس سے محبت کر دیں اللہ نے بھی کہا ہے کہ جو لوگ اللہ پر ایمان لے اور امال سالحہ انجام دیئے اللہ لوگوں کے دلوں میں کی مودد کو پیدا کر دیتا ہے جو کہہ ہمیں کسی کے غلامی قبول نہیں ہے آزادی کی بات کرے حریت کی بات کرے شجاعت اور بہدری کی بات کرے تو ایسا شخص واقعا پاکستان کی سرزمین پر آپ جانتے ہیں کہ لیڈروں کو آپ جانتے ہیں پاکستان کے جو لیڈر ہیں سارے کے سارے ان کے حلیوں سے آپ واقع ہیں تو شکر خدا ہے کہ اپنی قوم اور ملت اس شخص کے پیچھے کھڑی ہوگی ہے جو اس قابل ہے کہ اس پر اعتماد کیا جا سکے ہم لوگوں دیکھیں پاکستان کے اندر قانون کی قمرانی ہے ہر وہ فورس جو اللہ قانون میں پھیلاتی ہے اس سے آزادی ہے پاکستان کے اندر آئین کی قمرانی ہو جیئے قانون کی ملداری ہے آئین کو جنہیں جہاں قمران سے آزادی عالمی قوتوں سے آزادی ان کے ہمارے مرمہ دخالت سے آزادی ہم ان کے ساتھ لگے ہم نے پاکستان کو طبعہ برباد کی ہے پہلے ٹوٹا ہے اب باقی مندہ پاکستان دیکھیں جنگ کی حالت پیش کر رہے ہیں طبعہ برباد ہے معاشی طور پر سیاسی طور پر بوران ہے سیکیورٹی کے مشکلات اور مسائل ہیں جن کے ساتھ ہم کھڑے ہیں ان سب سے آزاد ہوں تاکہ پاکستان کے عوام تیہ کریں کہ ہم نے کس طرف جانا ہے پاکستان کے عوام تیہ کریں کہ ہماری منزل کیا ہے راستہ کیا ہے ہم نے در جانا ہے نہ یہ کہ ہمارے لئے باہر سے تیہ ہو جائے اور وہ فیصلہ کریں اور ہم جناب ان کے غلاموں کی طرح سر جگا کے اس پر عمل کریں میرے خیال میں نہ یہ قرآن اجازت دیتا ہے نہ سنت نہ انبیاء علیاء خدا نہ ہمارے شہداء اور عظیم لوگ جو ہمارے پیشوروں تھے کوئی بھی نجازت دیتا کہ ہم غلامی کی طور گلے میں ڈال کر سر جکا کر ان ظالموں کے پیچے چلیں جو غزہ کے بچوں کے قاتل ہیں امریکہ غزہ کے بچوں کا قاتل ہے سرائل غزہ کے بچوں کا قاتل ہے اس نے کہا تھا ہم اسیل کو تصریم نہیں کریں گے امریکہ کو کہا تھا کہ آپ غلامی قبول نہیں کریں گے آج آپ دیکھ لیں غزہ میں کون قاتل ہے تیس ہزار کے قریب بچوں کا عورتوں کا اور مردوں کا بے گناہ کا قاتل اسرائیل اس کے ساتھ اب سماتی تلقات قائم کرنا چاہتے تھے جو قاتل ہیں اور امریکہ جو اس کو اسلام بیج رہے جہاز دے رہے توپیں دے رہے سب کچھ دے رہا اس کو سلام اور امریکی کمانڈر کنٹرل سلٹر واپ بنا ہوئے ہیں سب کچھ رکھتے ہیں کہ باوجود ان کے ہاتھ میں دے ہوئے قیدیوں کی طرح ہیں وہ غلام ہیں وہ امریکہ کے مقابلے میں غزہ کے مظلموں کی امیاد نہیں کر سکتے اس لیے آزادی وسیع پر مانا رکھتی ہے اور انشاءاللہ ہم آزادی کے سفر میں اکٹھے ہیں اور خون کے آخری کترے تک آخری سانس لگ اس راستے پر جل دے رہیں گے شکریہ علامہ سب ایک یہ آٹھ بروری انتخابات کے تناظر پر دیکھیں کہا یہ انتخاب آزادی کے لیے یہ انتخاب آزادی کی جدہ جوت کا قصہ ہے لہٰذا اس انتخابات پر پور شکر کرنی ہے نہیں ڈرنا ہے ووڈ ڈالنا ہے یہ مرحلہ ہے ان لوگوں کو مایوس کرنے کا جو مایوس کرنا چاہتے تھے عوام کو کہ خان کے اوپر پر بنیاں لگا دی گئی ہے جیل ڈال دیا گیا ہے بلہ چلا گیا ہے فلاں چلا گیا ہے تاکہ لوگ مایوس اور ووڈ میں ڈالیں نہیں مایوس کرنا ہے اور یہ آپ کہیں قانونی حق ہے پاکستان کے امام کا حق کے انتخاب یہ جیسے تو لیو ہے نا یہ حق کے انسانوں کا حق کے انتخاب ہی ان کا رہے لہٰذا اس سے کوئی ان کو نہیں چھین سکتا نکلیں گھروں سے باہر ووڈ ڈالیں اور اور ظلم کی دیواروں کو دھکا اور دیں